بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بستر کمبل بیٹ بغیرہ پر نماز پڑھنا کیسا ہے یعنی وہ چیزیں جو موٹی ہوتی ہیں ان کے اوپر نماز پڑھنا کیسا ہے درست ہے یا درست نہیں ہے بہت ساری مرتب مجبوری ہوتی ہے روم میں جگہ نہیں ہوتی بستر کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے کوئی سپیس نہیں ہے تو اب کیا کریں ان تمام صورتوں کے بارے میں اس کلپ میں جانیں گے دیکھیں ایک قائدہ یاد رکھیں آپ کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر آپ کی پیشانی اور ناک ٹک جاتی ہے ہر وہ چیز جس کے اوپر آپ کی پیشانی اور ناک ٹک جاتی ہے یعنی درستی نہیں ہے اس کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہر وہ چیز جس کے اوپر آپ کی پیشانی یا ناک نہیں ٹکتی یعنی اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر سزدہ کیا اور آپ کی جو پیشانی ہے وہ دھنس گئے نیچے کی طرف چلے گئی سختی نہیں ہے نیچے کی طرف جاتی ہے تو ایسی چیز کے اوپر نماز پڑھنا درست نہیں فقہ نے اس کو درست نہیں کہا ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے چاہے وہ کتنی بھی موٹی ہو اس کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی ٹک جاتی ہے دھستی نہیں ہے نیچے کی طرف تو اس کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بلا کراہت نماز پڑھنا درست ہے اس رول کو سمجھ گئے تو اب اس کے بعد آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا فیصلہ کرنا کہ کون سی چیز کے اوپر آپ کو نماز ادا کرنی ہے یا کون سی چیز کے اوپر آپ کو نماز ادا نہیں کرنی ہے جو سخت چیزیں ہوں گے اس کے اوپر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں جو نرم چیزیں ہوں گے اس کے اوپر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے لہذا جو آج کل میڈیکل گدھے آتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں اس کے اوپر تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن جو اسپونج والے گدھے ہوتے ہیں جس کے اوپر بیٹھنے سے وہ سیدھا نیچے کی طرف چلا جاتا ہے یا جو لہاب ہوتے ہیں روئی کے اس کے اوپر اگر آپ سجدہ کرے تو آپ کی پیشانی نیچے کی طرف چلے جائے گی ایسے وہ تمام چیزیں جس کے اوپر آپ کی پیشانی نہیں ٹکتی ہے ان کے اوپر نماز پڑھنا درست نہیں ہے چیزوں کے اوپر آپ کی پیشانی ٹک جاتی ہے ان کے اوپر نماز پڑھنا درست ہوگا امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس کلپ کو اپنے دوست احباب عزیزہ اقرابہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں دعاوں کی درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ